آج کراچی کے اندر حضرت مفتی محمد منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں تنظیمات اعلی سنت نے جو اعلان کیا ہے صبح کے لحاظ سے کہ پیر کل صبح ہو انشاءاللہ شہدائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار جکجیتی کے لیے اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار جکجیتی کے لیے زخمیوں کے ساتھ اظہار جکجیتی کے لیے اور حکومت سے فرانس کے سفیر کو نکلوانے کا جو مطالبہ ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کل جو پیاجام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے اس اعلان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں یہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو ظلم ہوا ہے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں صرف ہڑتال کرنے سے وہ معاملہ یا رد عمل پورا نہیں ہوگا سینوں کو سکون نہیں ملے گا لیکن یہ آغاز ہے اور جس طرح کراچی کے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہم اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی شہدہ ہیں حکومت ان شہدہ کا قساس دے ظالموں جواب دو خون کا حساب دو قرآن کا قانون ہے قرآن کا قانون ہے وہ کراچی میں جو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے یا راولپنڈی میں شہید ہوئے جس جس شہر کے اندر بھی شہادتیں ہوئیں اور لاہور میں جو شہادتیں ہوئیں زخمیوں کا بھی جو ہے وہ قساس دیا جائے اس سلسلہ میں جو ظالم ہیں جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے جب ملک میں قانون موجود ہے تو اس قانون کے طریقے سے احتجاج روکنے کا بھی قانون ہے اور احتجاج کے لئے آئے ہوئے لوگوں کو منتشر کرنے کا بھی قانون ہے اور احتجاج کے لئے آواز بلند کرنے کا حق بھی قانون میں موجود ہے تو یہ جو سیدھی گولیاں چلا کر قتل عام کیا گیا جو گولیاں اس قوم نے ان لوگوں کو خرید کے اپنے خون پسینے سے دیں کہ اس ملک کی حفاظت کی جائے اور اسلام دشمن طاقتوں سے اس ملک کو محفوظ رکھا جائے کیا تک بنتا ہے کہ وہ گولیاں انہی لوگوں پر چلا دی جائیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا جنہوں نے اس کے لئے قربانیاں دیں اور جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے لئے اس سلطنت کے لئے تین صدیوں تک جد و جہد کی جن کے بڑوں نے اور پھر یہ ملک بنا آج اس ملک کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں چھلنی کیا جا رہا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو افسران اور جو جو سپاہی جو کارندے جس حد تک بھی ان کا جرم ہے حکومت عدلیہ ادارے اس سے کساس لیں اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ